نائجیرین وائیو سینہ کے فائٹر جیٹ نے غلطی سے ایک شرنارتی شویر پر بمباری کر دی ہے جس میں سو سے بھی زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی دو سینک سمیت ایک سو پچاس سے بھی زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں دراصل حملہ آتنکی گھٹ بوکو حرم پر کیا جانا تھا لیکن غلطی سے یہ بمباری شرنارتی شویر پر ہو گئی ملٹری کمانڈر میجر جنرل لکی ارابور کی معنی تو کیمرون کے بارڈر سے لگے ران ٹاؤن میں بنے شرنارتی شویر پر بمباری ہوئی جس میں سو سے بھی زیادہ لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی ہے تو وہیں دو سینک اور ڈاکٹر سمیت ایک سو پچاس سے بھی زیادہ لوگ گمبیر روپ سے زخمی ہو گئے ہیں انٹرنیشنل انجیو ڈاکٹر سے بداؤٹ بارڈرز کے مطابق قریب سو سے زیادہ شو برامت کیا جا چکے ہیں گاؤں والے عام لوگوں کے گھائل ہونے کا عروب لگاتے رہے ہیں لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے جب ملٹری نے سامنے آ کر اپنی غلطی مانی ہے کاؤنٹر آپریشن کے ایک عدکاری نے بتایا کہ علاقے میں بوکو حرم کی موجودگی کا پتا چلا جس کے بعد یہ حملہ کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سات سالوں سے اس علاقے میں آتنکی سنگٹن بوکو حرم سکری ہے آتنکی حملوں میں اب تک بیس ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو مارا جا چکا ہے جس کی وجہ سے قریب چھبیس لاکھ نائجیرین اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں فلال اس پوری گھٹنا پر نائجیریا کی راشتپتی محمد بخاری نے دکھ جتایا ہے اور ساتھ ہی لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو